تو کیا کچھ ہوگا ڈراما سیریل احسان فراموش کی لاست اپیسوڈ میں تو جانئے اس ویڈیو میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کیونکہ آپ کو ملے گی بہت زیادہ امیزنگ نیوز جو کہ لاست اپیسوڈ کے حوالے سے ہیں ڈراما سیریل احسان فراموش کی آپ بھی سوچ کر دیکھ کر حرار رہ جائیں گے کہ کیسی ہوگی اینڈنگ اور آخر میں سٹوری سننے کے بعد اینڈنگ پر کومنٹ کرنا مت پھولئے گا کہ کیسی رہی اینڈنگ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیے گے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں ساتھ ساتھ تو ڈراما سیریل احسان فراموش میں آپ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں اینڈا یعنی کہ لاست اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کس طرح حمزہ جو ہے وہ اپنی چال بازیوں اور ناکامیوں کے بعد اور اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کی وجہ سے اور نوال کو جو ہے وہ برا بنانے کی کوشش میں کس طرح سے اکسپوز ہوا اور جو ہے وہ اس کی بچی کے اغوا کے کیس میں ہو گیا گرفتار جی ہاں غرور تو اس کو بہت تھا اپنی دولت پر اپنی شہرت پر اور اپنے مرتبے پر کہ میں کبھی بھی پکڑ میں نہیں آتا ہوں گا لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے رائٹر تو پکڑ ہی لیتا ہے جی ہاں تو حمزہ جو ہے اس کا کبیر کی بچی کے اغوا کی کیس میں ملوث ہونا ہوا سابت جس کے بعد جو ہے وہ پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی جس پر اس کی ماں نے کیا اس کی بہن کو فون اور کہا بھئی میرا بیٹا تو ایسا نہیں ہے اس کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ ایسا کت تو نہیں سکتا تھا لیکن اس کی بیان بھی تھی بڑی چلاک سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ فلک پر ڈال دیا اور کہا حمزہ تو مصروم ہے حمزہ تو بچارہ ہے یہ سارا کام فلک کا ہے اور فلک نے اسے اس طرح سے اکسایا ہوگا کہ اس نے جب کبیر کی بچی اور فلک کی بچی کو اغوا کر لیا حالانکہ اس کا اپنا بھائی خود اس معاملے میں ملوث تھا اور اس نے جو ہے وہ اپنی جھوٹھے نا کے لیے اس کو اور نوال کو تڑپانے کے لیے یہ سارا کام کیا ادھر جب جاتی ہے فلک جیل میں ملاقات کرنے کے لیے حمزہ سے تو حمزہ آگے سے فلک سے کہتا ہے کہ تم جو ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے نفلت کرتا ہوں میں تم سے اور تمہاری وجہ سے آج میں جیل کے اندر ہوں جس پر فلک بھی دیتی ہے ٹکا سا جواب حمزہ کو اور کہتی ہے تم نے میری خاطر کچھ نہیں کیا یہ نہ کہو کہ تم نے فلک کے لیے کچھ کر لیا اور اس کے لیے یہاں جیل پہ ہو اور اس کے لیے تم نے بچی کو اغوا کیا بلکہ تم نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنی جھوٹی انا کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ میری بچی کو اغوا کیا بلکہ نفرت تو میں تم سے کرتی ہوں کہ تم نے کس طرح سے میری بیٹی کو جو ہے وہ ٹورچر کیا اور اس کو جو ہے وہ اتنے زدو کوپ میں رکھا اور اس کی طبیعت اب بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور تم نے ایسا کیا اور یہاں پر جو حمزہ جو ہے وہ دے دیتا ہے طلاق فلک کو اور فلک بیچاری رہ جاتی ہے اکیلی بیچاری کا ہے اس کو بھی اپنی غلطیوں کی سزا مل چکی ہے کیونکہ اس کو کبیر نے بھی چھوڑ دیا اور حمزہ نے بھی اب چھوڑ دیا جبکہ حمزہ کو اس جرم کی چار سال کے لیے سزا مل جاتی ہے اور وہ چار سال کے لیے اندر ہو جاتا ہے ادھر جو ہے وہ نوار اور کبیر اپنی بیٹی الہام کے ساتھ ہنسی کشی رہنے لگ جاتے ہیں اور مزے سنجوائے کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں اور کبیر کہتا ہے کہ میں تو بڑا خوشوں کے نواز تم جیسی لڑکی مجھے میری ملی میں تو تم جیسی لڑکی کو ہی جو ہے وہ اپنا ایڈیل سمجھتا تھا اور اللہ نے میری یہ بات جو ہے وہ قبول کر لے ادھر فلک جو ہے وہ سڑکوں پر مارا مارا پھرے گی اور اس کا کوئی والی وارث جو ہے وہ نہیں ہوگا حمزہ بھی ہوگا جیل میں کیونکہ ان کو ملی ان کے کیے کی سرزا اور کبیر اور نوال کو ملا ان کی سبر کا عجر تو کیسی لگی آپ کو ڈراما سیریل احسان فراموش کی اینڈنگ تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ الہام جو ہے وہ کوٹ نے واپس کر دی کبیر کو کیونکہ فلک اب اس کی بالکل بھی خفالت نہیں کر سکتی ویسے بھی وہ منٹل ہو جاتی ہے جب اس کو حمزہ طلاق دیتا ہے اور وہ گھر آتی ہے اور ہر چیزیں توڑ پھوٹ دیتی ہے اور وہ بھی اب جو ہے وہ سیدھے رستے پر اور صدر چکی ہے لیکن اب صدرنے کا کیا فیدہ تو کیسی لگی آپ کو اینڈنگ ڈراما سیریل احسان فراموش کی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا